ایک جنگل میں ٹون ٹونی چڑیا رہا کرتی تھی اور ان کے ساتھ والے پیڑ کے ساتھ کالو کوا اور اس کی بیوی رہتی تھی کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے جنگل میں ایک چڑیا آئی ہے اور اس نے بہت حوبصورت گھر بنایا ہے کیوں نہ ہم اس کے گھر پہ قبضہ کر لیں کیا کہتے ہو تم تم ٹھیک کہتی ہو ہمارے پاس کوئی گھر نہیں ہم ان کو یہاں سے بھگا دیں گے اور ان کے گھر پہ قبضہ کر کے ہم ادھ رہیں گے ہم ایسا کرتے ہیں ان کو ملنے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ ہم دوستی شروع کرتے ہیں اور کوا کبھی ٹون ٹونی کے گھر پہ چلے جاتے ہیں بھائی صاحب ہم آپ کے پیٹ کے پاس ہی رہتے ہیں آپ اس جنگل میں نہیں آئے ہونا ہم آپ کو بتانے آئے ہیں آپ کسی چیز کا پریشانی نہیں لینا اور ان کا تماد جیت رہے تھے اٹھی زبان نکال کے جال بچھا رہے تھے دیکھو ایسے ہی کسی کا بروسہ نہیں کرنا چاہیے خالوک کووں کو میں جانتا ہوں کہ بہت لالچی ہوتے ہیں تم اپنا اور گھر کا خوب خیال رکھنا یہی تو میں سوچوں اللہ ہی بچائے ان لالچی لوگوں سے نہ جانے کس نیت سے ہمارے گھر پہ آئے تھے یہ لوگ واہ کتنا خوبصورت گھڑتا ان کا جگتا ہے کافی امیر ہوں گے وہ لوگ کچھ بھی ہو بابا میں تو ان کے گھر پہ قبضہ کر کے رہوں گا اور یہ میاں بیوی خوب پلیننگ کرنے لگ پرے وہ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں یہاں سے تھوڑا ساتھو ایک خطرناک چیرہ رہتا ہے دونہ ہم اس سے تھوڑے سے پیسے دے کے ٹھیک کہہ رہی ہو تو وہ چیرہ واقعی کافی خطرناک ہے وہ ہم اس کے پاس جاتے ہیں وہ ہی ہے جو ہمیں ان کے گھر پہ قبضہ کرنے کی عادت کر سکتا ہے وہ چلو جلدی چلتے ہیں ان کے پاس ہم چلو چلو جلدی چلتے ہیں ہم کچھ پیسے دے کے ہم ان کے گھر پہ قبضہ کر لیں گے اتنا خوبصورت گھر تھا کیا بات ہے کمے کیسے آنا ہوا ادھر کم ملو میلا یہ جگہ کتنی خطرناک ہے کیا کم ہے بولو میں اس لئے آیا تھا آپ کے پاس ہمارے ساتھ والے پیڑ کے پاس ایک جڑیا آئی ہے اس کا مکان بہت خوبصورت ہے ہمیں وہ کسی قیمت پر چاہیے یہ آپ کا حصہ یہ پیسے آپ رکھ لیجئے اور وہ ہمیں مکان چاہیے کیا میں کل پھاؤں گا ان کو پھگا دوں گا وہ مکان تم کو مل جائے گا اور کواہ کوی پیسے دے کے واپس گھر آ جاتے ہیں میں تو آج بہت ہوش ہوں کل سے ہم دونوں ایک نئی مکان میں جائیں گے کتنا خوبصورت ہے وہ اور کتنی اچھی جگہ پر ہے آج میں بہت ہوش ہوں دیکھا نا میری اچلاکیاں آج ایک چرا ملا تھا مجھ کو وہ کہہ رہا تھا کہ اس جنگل میں بہت خطرہ ہے اور مجھے اس کی بات سمجھ میں بالکل نہیں آئی یہ واس کیسی ہے کہاں سے آ رہی ہے یہ واس مجھے بہت ڈڑ لگ رہا ہے چونہ ہم یہاں سے بھاگ جائیں یہ جگہ نہیں ٹھیک مارے لیے چاہیہ تم کی کہہ رہی ہو ہمیں یہاں سے بھاگنا ہی بہتر ہے اور ٹونی چڑیا اپنا گھر چھوڑ کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے کبھی اپنے مقصد میں پورا ہو جاتی ہے پھر اس مکان میں رہنے لگتی ہے اور کواہ ہشی سے پارٹی دیتا ہے پھر وہ ہشی ہشی پارٹی کرتے ہیں